بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اورگینک کچن اینڈ گارڈنگ ہوب کرتی ہوں سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج کل جیسے کہ لاکڈاؤن چل رہا ہے اور یہ کافی لمبا ہو گیا ہے اور ان دنوں میں فرٹیلائزرز اور پلانٹس ریلیونٹ جو آئیٹمز ہیں وہ سب شاپس بند ہیں اور پلانٹس کو تھوڑے دنوں بار فرٹیلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں ہم گھر میں رہ کے پلانٹس کو فرٹیلائز کیسے کریں اور وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ یہ سامنے آپ کو کچھ پیلز نظر آرہے ہیں ایک پلیٹ میں فروٹ کے پیلز ہیں اور ایک میں ویجیٹیبلز کے پیلز ہیں اور جیسا کہ فروٹس اور ویجیٹیبلز کی شاپس تو کھلی ہوئی ہیں اور دیلی ہم ان کو یوز بھی کرتے ہیں اور ہم ویجیٹیبلز اور فروٹس کو کھا کر اس کے پیلز کو پھینک دیتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہی پیلز سے کس طرح سے ہم ایک بیسٹ فرٹیلائزر تیار کر سکتے ہیں تو کوئی بھی سیزنل فروٹ جو ہم یوز کرتے ہیں جیسے میرے پاس یہ اورنجز کے پیلز ہیں خربوزے کے اور یہ سٹرابری کے اوپر والے لیوز یا اس کے علاوہ بنانا پیلز ہوں ایپل پیلز ہوں کسی بھی فروٹ کے پیلز ہوں تو ان کا فرٹیلائزر بنایا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے ویجیٹیبلز میں میرے پاس یہ پیاس کے چلکے ہیں ٹوماٹر کے پیلز ہیں اور یہ سبز دنیا کے ڈنڈیاں ہیں یہ کھیرے کے اور یہ بانگوبی کے کچھ پتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ویجیٹیبلز ہم یوز کرتے ہیں اور ان کا ایکسٹرابارٹ ہم پھینک دیتے ہیں تو ان کا بہت ہی بہترین فرٹیلائزر بنایا جا سکتا ہے کیونکہ فروٹ اور ویجیٹیبلز کے پیلز میں بھی بہت سارے وائٹیمنز نیوٹرینز اور انرجی ہوتی ہے جو ہمارے پلانٹس کے لئے بہت ہی بینیفیشر ہوتی ہے ہم نے ان پیلز کو پانی میں بوائل کر کے ان کا فرٹیلائزر تیار کرنا ہے چاہے تو فروٹ کے پیلز کا علیدہ فرٹیلائزر تیار کر لیں اور ویجیٹیبلز کے پیلز کا علیدہ کر لیں اور چاہے تو ان کو اکٹھا کر لیں تو آئیے پھر ان کا فرٹیلائزر تیار کر لیتے ہیں فرٹیلائزر کو تیار کرنے کے لئے میں نے ایک برطن میں تقریباً دو لیٹر پانی ڈال کے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا اب ساتھ ہی ہم اس میں پیلز ڈال دیں گے میں ویجیٹیبلز کے پیلز بھی ساتھ اس میں ڈال دوں گی اور ان پیلز کو پانی میں ڈپ کر دیں گے ہمارے پلانٹس کو تقریباً ہر دس سے پندرہ دن بعد فرٹیلائزر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ چاہے تو فروٹ کے پیلز کا الگ فرٹیلائزر بنا لیں اور ویجیٹیبلز کے پیلز کا الگ بنا لیں اور ہر آٹھ دن بعد ایک دفعہ فروٹ کے پیلز کا فرٹیلائزر پلانٹس کو دے دیں اور اسے اگلے آٹھ دن میں ویجیٹیبلز کے پیلز کا فرٹیلائزر دے دیں ان پیلز کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے پانی میں بوائل کر لیں گے کیونکہ ہم جب بازار سے سبزیاں یا فروٹس وغیرہ لاتے ہیں تو ان پر کوئی فنگس یا کوئی پیسٹ کا یا بیکٹیریا کا اٹیک ہو سکتا ہے تو بوائل کرنے سے وہ سارے مایکرو آرگنیزم سکل ہو جاتے ہیں اور ان پیلز کا بھی سارے ایکسٹریکٹ نکل کے پانی میں ڈیزولو ہو جاتا ہے تو پھر ایک بہترین لیکوڈ فرٹیلائزر ہمارے پاس تیار ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ بوائل کرنے کے بعد تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ پیلز کو بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کی فلیم آف کر دی اور یہ بہت اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو گئے اور پانی بھی تھوڑا کام ہو گئے اب اس پانی کو تھنڈا کرنے کے بعد چھان کر میں آپ کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ اب پانی تھنڈا ہو گیا ہے ہم اس کو یوں چھان لیتے ہیں اور یہ ہمارا ہوم میٹ لیکوڈ فرٹیلائزر تیار ہے یہ تقریباً ایک لیٹر پانی ہے اب ایک بالٹی میں ہم نے دس لیٹر پانی لے لیا اور اس میں یہ ہمارا لیکوڈ فرٹیلائزر جو ایک لیٹر تیار ہوا ہے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ایک دفعہ ہلا لیں گے وان ٹو ٹین کی ریشو رکھنی ہے اس ڈائلوشن کی اور اب یہ ڈائلوشن تیار ہے کسی ایک یا دو پلانٹ میں میں اپلائے کر کے آپ کو یہ دکھاتی ہوں تو اس سلوشن کا یوں ایک مگ لینا ہے تقریباً اور یوں پوٹ کی مٹی میں ڈال دینا ہے اسی طرح سے دوسرے پلانٹ میں ہر پوٹ میں اس کا ایک ایک مک ڈال سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا زیادہ بھی ڈال جائے تو یہ پلانٹس کے لیے ہامفل نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل اورگینک ہے اس کو پلانٹس میں ڈالنے سے پلانٹس کو کیلشیم پوٹیشیم فاس فورس میکنیشیم وائٹیمنز امینو ایسیڈ اور بہت سارے نیوٹرینٹس ملیں گے اور پلانٹس کی گروت میں میجیکل اضافہ ہوگا انشاءاللہ ہوب کرتی ہوں میرے آج کے فرٹیلائزر بنانے کا میتھر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے جو کہ بلکل فری ہے جزاکم اللہ السلام علیکم